خاتینوں حضرات کبھی غور سے اپنے پرچم پر چمکتے ہوئے چاند اور ستارے کو دیکھئے دیکھئے تو لگے گا پرچم پر وہ چاند کسی شہید کی ماں کا چاند بیٹا ہے وہ ستارہ اس کے باپ کی امیدوں کا ستارہ ہے اور یہ اس کے باپ کی روشنی ہے جو وطن عزیز کی پیشانی پر چمک رہی ہے خاتینوں حضرات یہ خراج عقیدت اور سلام بھیجنے کا دن ہے تو آئیے سلام بھیجتے ہیں اس باپ پر جو شہید بیٹے کا جنازہ کندے پر اٹھا کر فخر سے کہتا ہے کہ میں ہوں وہ ابراہیم کا پیروکار جس نے اللہ کی راہ میں بیٹے کی قربانی دی ہے باپ تو ہم بھی ہیں دوستو پر ہم شہید کے باپ جتنے موتبر نہیں ہیں ہمارے پاس باپ ہونے کا رشتہ ہے اس کے پاس شہید کا باپ ہونے کا رتبہ ہے رشتے تو قسمت سے مل جاتے ہیں رتبے قسمت والوں کو ملتے ہیں خاتینوں حضرات ہم سلام پیش کرتے ہیں ان بیٹیوں کو جو باپ گوا کر شہید کی بیٹیاں کہلاتی ہیں اور جن کے صدقے میں باقی سب بیٹیاں اپنے بابا کی سلامتی کے گیت گاتی ناظرین جوم دفاع و شہدہ کے سلسلے میں مرکزی تقریب جی ایس کی راول پنڈی میں جوم دفاع کے مرکزی تقریب کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے تمام معزز مہمان اس وقت موجود ہیں تقریب کے اندر اور اس وقت تقریب کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے تقریب کے آغاز سے قبل آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا جو کے تقریب کے مہمان خصوصی ہیں انہوں نے خاص طور پر یادگار شہدہ پر حاضری دی ہے اور پھول چڑھائے ہیں یادگار شہدہ پر جس کے بعد اب بقاعدہ طور پر جی ایس کی راول پنڈی میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب جاری ہے ان پر شہادت کی ولایت اتری اور وہ ہم سب سے افضل بن کر ہم سب سے آگے نکل گئے اس لیے یہ سوچ کر آنسو پہنچ ڈالو کہ کل آپ اپنے بابا کی لادلی بیٹیاں تھیں تو آج آپ پوری قوم کی لادلی بیٹیاں ہو خاتینوں حضرات سلام ہے شہیدوں کی بہادر بیویوں پر وہ جو محبت کی قسم کھا کر شہید کی ڈولی میں بیٹھی تھی وہ جو ساتھ جینے مرنے کے خواب سنجویا کرتی تھی وہ جو ذرا سی جدائی پر رویا کرتی تھی آج وہ وطن کی آبرو پر ملن کی ساری گھڑیاں نسار کر کے بیٹھی ہیں اے بہادر بیویوں آپ نے جانے والوں سے محض پیار نہیں کیا ان کے پیار کو وقار دیا ہے آپ کی جدائی محبت کرنے والوں کا عبدی ملن ہے آپ کے بیچھوڑے پر سہاگنیں اپنا درود بھیجتی ہیں خاتینوں حضرات ہمارا سلام ہے ان ماؤں کے ہمارا سلام ہے ان ماؤں کو ان کے آلی شان حوصلوں کو جڑی مناظر آپ دیکھ رہے تھے راولپنڈی جی ایچ کیو میں تقریب کا آغاز ہو گیا ہے باقاعدہ طور پر اور یہ بھی کہا گیا کہ بہادر بیویوں اور ماں کو سلام پیش کیا گیا شہدہ کے اہل خانہ کو سلام پیش کیا گیا اور شہدہ کے والدین کو سلام پیش کیا گیا اور یہ تقریب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں معزز مہمان موجود ہیں اور باقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز ہو گیا ہے شہدہ کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور سلام پیش کیا گیا اور ان کے حق میں دعائیں بھی کی جا رہی ہیں تقریب کے میزبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سلام ہے ان سپوتوں کو خراجی تحسین ہے ان سپوتوں کو جن کے باعث آج ہم اس تقریب میں اس وقت موجود ہیں جنگ ستمبر کے شہدہ کو ان کے والدین اور ان کی حوصلہ مند بیویوں اور ان کے بچوں کو سلام پیش کیا گیا ہے جی ایچ کی راورپنڈی میں یوم دفاع کی یہ مرکزی تقریب اس وقت جاری ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اس تقریب کے مہمانیں خصوصی ہیں جبکہ اس تقریب میں حکومتی شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی ہے پاک فوج کے افسران کی جانب سے شرکت کی گئی ہے جبکہ دیگر آلہ شخصیات کی جانب سے بھی اس تقریب میں شرکت کی گئی ہے اور تقریب کے میزبان کی جانب سے اس وقت ابتدائی سپیش میں ابتدائی خطاب میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کا دن ان سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جن کے باعث آج ہم یہاں بیٹھیں موسیقی رہبنے درمجیوں کمال ترجمہ بیوازی شانے ہاں جانے استقبال سایہ خدا سلجلال راول پنٹی جی ایش کیو میں یوم دفاع کے مرکزی تقریب اس وقت جاری ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ تقریب کے مہمانے خصوصی ہیں آلہ شخصیات کی جانب سے تقریب میں شرکت کی گئی ہے جبکہ تقریب کے میزبان کی جانب سے ابتدائی سپیش میں کہا گیا ہے کہ جنگ ستمبر کے شہدہ کو ان کے والدین کو ان کی حوصلہ مند بیویوں کو اور ان کے بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور سلام ہے ان ماہوں کو جنہوں نے ایسے سپوتوں کو جن دیا کہ جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تقریب جی ایس کیو راول پنٹی میں جاری ہے یوم دفاع کے مرکزی تقریب کا آغاز اس وقت ہو چکا ہے یہ تقریب جاری ہے جی ایس کیو راول پنٹی میں جہاں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ تقریب کے مہمانے خصوصی ہیں آج چھ ستمبر کو یوم دفاع اور یوم یکجہتی کشمیر اس وقت منائے جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر چھ ستمبر کو یوم دفاع کے ساتھ ساتھ یکجہتی کشمیر کے طور پر بھی منائے جا رہا ہے اور خاص طور پر اسی مقصد کے لیے وزیر آزم عمران خان آج آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے اور مظفر آباد میں وہ ایک تقریب سے خطاب بھی کریں گے وزیر آزم عمران خان نے گئی ہے تمام لوگوں کو تمام عوام کو کہ وہ شہدہ کے گھروں کو جائیں ان کی گلیوں اور ان کے محلوں میں جائیں تاکہ ان سے اور ان کے اہل خانہ سے عقیدت کا اظہار کیا جا سکے انہیں سلام پیش کیا جا سکے آج سرکاری اداروں اور صوبائی دار الحکومتوں میں یوم دفاع اور یوم کشمیر یوم ایک جہتی کشمیر پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے آزادی تجھے پانے کے لیے نجانے کتنے تن قربان ہوئے اے عرض پاک تیری آزادی قائم رکھنے کے لیے کیسے کیسے کڑیل تیری ایک آواز پر جا آئے برکی کے محاص پر ایمان اور خیرت کی بھٹی میں کندن منع عزیز بھٹی ٹینکوں کے گولے اپنے سینے پر روکتا ملا ہواوں میں وہ ان شاہینوں کے نرحے میں آیا جنہوں نے گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں اس کی قضائی طاقت کی دھجیاں لاہور کی ہواوں میں اُڑھا دی 6 ستمبر صرف ایک دن نہیں ایک ایسا نمحہ ہے جو ساری قوم کو ایک مرکز پر لے آیا اس کے ہاتھ میں قلم تھا وہ سرحد پر لڑتے بیٹوں کی داستان شجاہت لکھنے لگا جس کے گلے میں جادو تھا وہ بھی اپنا جادو دکھانے لگا یہ اس دھردی کی خوش نصیبی ہے کہ اس سے عشق کرنے والے اس کے کونے کونے سے نکل کر اس کے ذرے ذرے کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھتے ہیں ان کے حوصلوں کو دیکھ کر دشمن کی آنکھوں میں پھیلتا خوف اس بات کی علامت بن گیا کہ اس قوم کے بیٹوں کو آزمانے والے ان کے قدموں کی دھول بن کر خاک ہو گئے یہ شہیدوں کی ایسی داستان ہے جسے جب جب اور جہاں جہاں وقت اور دشمن نے آزمایا ہمیشہ سرکرو پایا شروع سے لے کر آج تک وہ کتنی مائے ہیں جن کے بیٹے مہاست سے واپس تو نہیں لوٹتے لیکن اہل وطن کے لیے سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں یہ کیسے باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سب کے بچے سلامت رہیں چاہے ان کے اپنے بیٹے وطن کا پرچم ہاتھ میں بلند کیے واپس لوٹیں یا پھر اسی پرچم کو اپنا آخری لباس بنا لیں جب یہ ککول سے پاسنگ آؤٹ ہوئی تھی تو اس نے نا جب وہ سارے ماں کو ملنے کے لیے تو اس نے اپنا ٹوپی جو تھی اس نے اتار کے میرے سار پر رکھ کے اور انجھے سلوٹ کیا تو اس دن میں کہتی تھی میں کہتی تھی زرکاب آج میں تجھے سلوٹ کرتی اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹے کو رکھ سپ کرتی گئے زمینہ بارے اوپر ٹوٹ پڑی اسمان ٹوٹ پڑی زرا سی چھوٹ پہ جس کا تھدم نکل جاتا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْرُوَاتَ اور مَتْکُو ہو جو اللہ کے راستے میں مارے جائے انہیں مردان مَتْکو ہو ماں کو کیسے نہیں یادا اس کی کوئی تھی دیکھتی ہوں تو مجھے یاد آتا بیٹا یاد آتا ہم مر جاتے ہوں پھر بھی یاد آتا ہے مستحار انگل یاد آتا ہے آر وقت سختی دے وقت آنے کے ساتھ آئے آنا جلنا پہنے جس راستے دوتا ہے گھلن کردہ آسا یا ایسا نار چلدہ پھرتا آسا وہ بھی یاد آنے اسی نے خون میں نہایا تیرا بدن بے کھا وہ لوگ دی خاتر سار چار بچے ہیں اگر چار ہی دینے کہتے ہیں موسیقی 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 وطن کے بار چلتے نہیں یہ وطن کی بیٹے ہیں مٹی سے محبت ان کے خون میں ہے اور جب جب دھرتی یہ محبت آزماتی ہے تو ثبوت ان کی رگوں میں بہتی خون کی فروانی میں ملتا ہے این جوانی میں دی گئی قربانی میں ملتا ہے لیکن حلوف اس نے لیا ہے وہ اپنا حلوف پورا کھائے جان تو آنی جانی ہے ایسے بھی چلی جائے گی موت تو ایک دن آنی ہے سب کو آنی ہے کوئی بھی نہیں بچے گا تب ہی توقات تک ہم انشاللہ قائمدائی میں ہو رہا ہیں انشاللہ تاکہ آمد قائمدائی میں رہیں گے ہمارے فوجی ہمارے پاکستانی ہیں اللہ نے اکمنا بس اللہ تعالی ان کو کمیاب کرے گا ہے جس نے جانے کر دی میرے وطن تیرے نام ایک ایسی قوم جس کی لوگ ہے جس کی ہم یود سپیشل ہیں اپنی جان کی بھرمانہ کرے اور ملک کو فرس پروڈی دے میرے کال سے ایسی قوم جو ہے ندکارے تصویر ہوتی پروشی ایسی کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاکستان کے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے جان قربان کر سکتا ہے اور کرے بھی گا انشاءاللہ پاکستان تو سب پہلے دے سے پاکستان تو سب ہر چیز تنپل کرتا ہے پاکستان ہے دس ہی آن ساکتا ہے کوئی ماں اپنے دل دی کمزوری بلک کوئی نہ رکھ کر باہدر بڑھ کر راسی پھر بچے باہدر بانے کے راسی اصل میں جب آپ آپ کو ملک کی عزت کا پتہ نہیں ہے تو آپ کے ذاتی عزت کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا ہمارے زبان مختلف ہو سکتے ہیں رسم اور رواج ہمارا مختلف ہو سکتے ہیں طور طریقے ہمارے ہو سکتے ہیں لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ وہ پڑھنگ نبیت یہ گی پانی ایک ڈنڈے سے نہیں جدا ہوتا تو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے لوگ ماریں گے اسی چیڑلے نکل جائیں گے مگر آپ اس میں پھر ہی کٹے ہو جائیں گے ایسی غلط فہمی ہے یہ تو سائزے سے چلتی رہتی ہے مگر پاکستان جو الحمدللہ ہے رہے گا انشاءاللہ محشہ رہے گا وطن کی شان کو اہلِ وطن کا دل سے سلام دشمن شاہجے سمجھتا ہے کہ ہم ان کا کوئی بھی سپاہی لے لیں گے تو ان کی فیملی کمزور ہو جائے گی یا یہ قوم کمزور ہو جائے گی ڈر جائے گی یہ اس کی بھول ہے کیونکہ جب ہمارا ایک فیملی کا ایک فیملی چلا جاتا ہے تو اس فیملی کے ہر ہر بندے میں پہلے سے زیادہ ایک جنونی کیفیت ہو جاتی ہے بچا کے خواب یہ سارے ہماری آنکھوں کے یہ برتبہ شہادت ہے پالیا تم نے ہے پالیا تم نے یہ بارگاہِ جو بادا کر کے گئے تھے نبھا دیا تم نے نبھا دیا تم نے ہے جس نے جان کر دی میرے وطن تیرے نام وطن کی شان کو اہلِ وطن کا دل سے سلام اے دشمن تو کوئی بھی ہے کہیں بھی ہے سن لے کشمیر کی مغبوضہ وادی سے لے کر اس عرض پاک کے کونے کونے سے صرف پاکستان زندہ باد کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں پاکستانی ہے پاکستان ہمارا پیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان آزاد کرو آزاد کرو پاکستان کشمیر کو آزاد کرو پاکستان کشمیر سے نکل جا میری جنت میرے گھر سے نکل جا انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنت میرے گھر سے نکل جا کشمیر ہمارا ہی حصہ ہے ہمارا ہی وہ جگر ہمارے جسم کا حصہ ہے تو انشاءاللہ وہ ماں جو ہے ان کا خون جو ہے رائے گا نہیں جائے گا وہ سارے ہمارے ساتھ ہم لوگ سارے ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تارہ کشمیر پاکستان کا حصہ لازمی بنے گا اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی ہے کشمیر پاکستان کی شارک ہے تو کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری شارک پہ ہندو اپنا پنجا گھڑے اگر وہ انگلیز اٹھائیں گے تو ہم مکے سے جواب دیں گے کیوں لاچاروں کی آہیں ٹوٹے دل کی فریادیں کیوں خود میں مپٹی لاشیں کیوں ظلمہ کی ساغاتیں اے دشمن تیری کوئی سازش کوئی چال ہمارے حوصلوں سے بڑی نہیں ہے ہمیں آزمانے کی بھول کرنے والے ہمیشہ کی طرح ہر بار اپنے مو کی کھائے گا پاکستان محفوظ ہے پاکستان مسکرائے گا پاکستان آگے بڑھا ہے بڑھتا چلا جائے گا ہمارے حوصلوں سے بڑھتا ہے ہمارے حوصلوں سے بڑھتا ہے ہمارے حوصلوں سے بڑھتا ہے ربا تیرا حکم بڑھا ہے تیرا حکم ضرور ہے دیکھو کبھی آکے تیرے باد والی اکھیاں تیرتی ہے راسوں میں یاد والی اکھیاں دیکھو کبھی آکے تیرے باد والی اکھیاں تیرتی ہے راسوں میں یاد والی اکھیاں خدا کو منظور جو ہوا تو نظر سے دور جو ہوا وہ چھوڑا تیرا جان لے گیا ہمارے حکم بڑھتا ہے ہمارے حکم بڑھتا ہے ہمارے حکم بڑھتا ہے موسیقی 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 شہدائے پاکستان کے عظیم اہل خانہ بہادر غازیوں جنرل آفیسرز آفیسرز مہمانِ گراویں خواتین و حضرات السلام علیکم یومِ دفاعِ و شہدائے پاکستان کے موقع پر آپ سے بات چیت کرنا میرے لیے باعثِ فخر ہے ابھی جب ہم اپنے شہدوں سے متعلق ایک شارٹ ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے تو جہاں آنکھیں نم ہوئیں وہیں میرا سر فخر سے بلند ہوا اپنے شہیدوں اور ان کے بہادر خاندانوں کے احساسات دے کر میرے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور فاج پاکستان نے وہ کام کیا جو کوئی اور ملک یا فاج اتنی کامیابی سے نہیں کر پائی تو میرا جواب ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس آپ جیسے والدین موجود ہیں اور جو ایسے بہادر جوان پیدا کرتے ہیں جو ملک پر جان نصاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تب تک پاکستان کو کوئی دنیاوی قوت نقصان نہیں پچھا سکتی اور یہی اصل ہماری طاقت ہے قیام پاکستان سے بقائے پاکستان کا صور ہمارے شہدہ کی عظیم اور لازوال قربانیوں سے سجا ہوا ہے پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے بلا شبہ ایک عظیم جدوجہد کے بعد ہمارے لیے ازاد وصن حاصل کیا انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک خواہ وہ روایتی جنگ ہو یا دہشتگردی کے خلاف آپریشنز ہمارے شہدہ نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا جب بھی ضرورت پڑی وطن کے بیٹوں نے لبیک کہا ماں نے اپنے لال بیویوں نے اپنے سحاق بہنوں نے اپنے بھائی اور بچوں نے اپنے سر کی چھت پاکستان پر نشاور کی ترتی کے بیٹوں کا خون کل بھی اس وطن کی تحافظ کا زامن تھا اور آج بھی ہمارے جری سپوت ملک و قوم پر قربان ہونے کو تیار ہے معزز حاضرین میں یہ بات پورے یقین اور تماظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گاں نہیں گئیں اور نہ جائیں گی حالیہ سالوں میں دہشتگردی خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں باقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے یہ ایک بہت لمبی اور مشکل جنگ تھی لیکن ہمارے بہادر آفیسز اور جوان چٹان کی طرح ڈٹے رہے وطن کی خاطر اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اپنے ازا کی قربانی دی اور اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا مگر پاکستان کے دشمنوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا الحمدللہ آج پاکستان میں امن کی بہتر فضاء ہے آج کا پاکستان امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے یہ پیغام خطے اور پور دنیا کے لیے بھی ہے جن کے لیے ہماری لازوال قربانیاں اور تعاون ایک مثال ہے پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں پر پور طریقے سے پوری کی ہیں اب اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کی دہشتگردی اور انتہا پسندی کو عملی طور پر رد کریں ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور روشن مستقبل دیں آج کا پر امن اور بدلتا ہوا پاکستان دنیا کے لیے امن ترقی اور رویداری کا پیمبر ہے ایک پر امن مضبوط اور ترقی آفتہ پاکستان ہماری منزل ہے اور ہم اس منزل کے سفر پر پوری حکمت میں عملی اور استقامت سے سفر جائی رکھے ہوئے ہیں دہشتگردی کی افریت سے کامیابی سے لڑنے کے بعد اب ہماری جنگ غربت بے روزگاری جہالت اور معاشی پسمانگی کے خلاف ہے تاکہ ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گان آ جائیں حاضرین اکرام آج جب ہم ایک روشن پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تکلیفوں مصیبتوں اور بڑھتی ہوئی مشکلات کی وجہ سے نہائیت بے چین ہیں آج کا کشمیر ہندوتوہ کی پیروکار ہندوستانی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار بن چکا ہے راستی دہشتگردی اپنے عروج پر ہے کشمیری خون ارزان ہو چکا ہے اور جنرد نظیر کشمیر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے میکر میں آج آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا حل اقوام متعددہ کی قراردادوں اور کشمیروں کی امونگوں کے مطابق نہیں ہو جاتا مجودہ ہندوستانی قیادت نے مذہبی جنونیت، تنگ نظری، نفرت، تاثب اور طاقت کے زوم میں کشمیروں کے حقوق پر جو حملہ کیا ہے وہ بلا شبہ ہمارے اور پوری عالم انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے کشمیروں کے بے بس عوام کی تکلیف، تکالیف اور آئے روز کی بنیادی حقوق کے خلاف ورزیاں انسانی ضمیر کے لیے ایک لمعہ فکریاں ہیں میں آج کے دن کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی کشمیروں کو تنہا اور حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا پاکستانیوں کشمیریوں کے دل ایک ساتھ رکھتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہر اگ ہے پاکستان ایک پر امن ملک ہے کشمیریوں پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے پاکستان کے بھادر عوام افواج اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں ہم آخری گولی، آخری سپائی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں موزز حاضرین آج جب ہم خطے کے حالات پر نظر دھڑاتے ہیں تو جنگ اور پیچینی کے بادل بھی نظر آتے ہیں اور امن اور سلامتی کی امید بھی مگر تمام حالات میں پاکستان کا کردار مصبت رہا ہے اس عمل میں بھی ہمارے شہدہ اور غازیوں کی قربانیاں شامل ہیں ہم نے ہمیشہ امن اور سلامتی اور ڈالاک کی احمد پر زور دیا ہے اغوانستان کی مثال ہمارے سامنے ہیں ہم نے ہمیشہ اغوانستان میں پائیدار امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور آدھا بھی جائی رکھیں گے موجودہ اغوان مفامتی عمل میں ہمارا بھرپور تعاون ہماری سوچ کا آقاس ہے اور یہ کہ تنازع کے تمام فریقین کی شرکت اور اتفاق راہی سے اغوان قوم کے لیے امن سلامتی خوشحالی لائی جا سکتی ہے پاکستان نے ہمیشہ اغوان لیڈ اغوان اونٹ پیس پروسس کی حمایت کی ہے گزستہ کئی ماہ کی سرگم سوارتی کوششوں کی وجہ سے آج امن کی منزل نزدیک نظر آ رہی ہے اس امن کے حتمی نتیجے پہ پہنچے تک ہمارا با مقصد تعاون جاری رہے گا کیونکہ اغوانستان میں امن پاکستان میں امن کی زمانت ہے حاضرین افاج پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے تمام غازیوں اور بالخصوص شہدہ کی فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم ازادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے دکھوں کا کوئی مداوہ نہیں خون کی کوئی قیمت نہیں مگر آپ کا حوصلہ لا زوال ہے پوری قوم آپ کی قربانی اور عظم کو سلام پیش کرتی ہے آپ ہمارے مان ہیں شہید ہماری پہچان ہے شہدہ کی قربانیاں آپ کے حوصلے اور پوری قوم کی بے مثال جدوجہد پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت ہے معزوز حاضرین یومہ دفاع اور شہدہ پاکستان کے اس اہد کی تجدید ہے کہ ہم کوئی شہادت نہیں بھولے زندہ قومیں اپنے شہیدوں پر ناز کرتی ہیں ان کے کارناموں اور قربانیوں سے اپنے جذبوں کو جلا بکشتی ہیں آج کے دن بیسیت قوم ہمارا ہر شہید کے گھر جانا نہ صرف شہدہ اور ان کے خاندانوں کو خراج تشریر پیش کرنا ہے بلکہ اس بات کی بھی گوائی ہے کہ پاکستان ایک زندہ اور تابندہ قوم ہے ہم نے مادر وطن کے تحول کیلئے کسی بھی قربانی سے در ایک نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ افعاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات ایک بہت میں نے نوکی کیا